بخاری شریف میں حدیث نمبر چار سو سٹھ سٹھ ہے باب الخوخہ والممر فی المسجد یہ مسجد کے اندر دروازہ اس کے لحاظ سے کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تقریر کی تھی ایک تو وہ ہے نا کہ جو ویسے آخری الفاظ ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے تھے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے جو آخری الفاظ تھے وہ علیدہ الفاظ ہے یہ جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے آخری خطاب کیا تھا وہ خطاب یہ حدیث شریف ہے اور وہ خطاب حضرت صدیق اکبر کے مقام کا بیان تھا اور اس کی بہت سی سندے ہیں چونکہ مجمع عام میں سارے سے آبا سن رہے تھے تو بخاری شریف میں ہے جس کی سند میں حدیث میں کوئی کمزور راوی موجود نہیں ہے اور راوی ہیں کون ایک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے صحابہ ہیں کہتے ہیں خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ماردہ اللہی مات فیہے کہ وہ علالت کہ جس کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا اور صحت مند نہ ہوئے اس علالت میں سرکار مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صحابہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کی وجہ سے اپنے سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا جس طرح پٹی ہوتی ہے اس طرح کا کپڑا باندھا ہوا تھا فقعد علی الممبر تو سرکار ممبر پہ تشریف فرما ہوئے فحمد اللہ و اثنا علی اللہ کی حمد کی اللہ کی سنا کی آپ نے ڈیریکٹ یہ جملہ بولا اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ عَبِي بَقْرِ بِنِ عَبِي قُحَافَةِ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ قیامت تک کے انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے ابو بکر صدیق سے بڑھ کے میرے ساتھ وفا کی ہو امن ہے اس سے پہلے من آیا ہوتا کہ جن کا سب سے بڑھ کر احسان ہے یعنی احسان وہ امت پر لیکن سرکار اپنے لفظوں میں اس کا ذکر احسان سے ہی کر رہے تھے کہ جن کا سب سے بڑھ کر دین کے لیے خدمات ہیں ان میں سے ایک یہ دوسری حدیث ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ جن کی دین کے لیے سب سے بڑھ کے خدمات ہیں وہ ایک ابو بکر صدیق ہیں ان میں سے ایک ہو تو پھر یوگا کے اور بھی ہیں اور یہ پھر سارے برابر ہیں اور چند اور یہ ہے جس نے میرے ساتھ تعاون کیا ہو دین کے مسئلے میں فی نفسے ہی اپنی جانتے لی پہ رکھ کے و مالے ہی اور اپنے مال کے ذریعے من ابی بکر کوئی بھی ابو بکر صدیق سے امن نہیں ہے کہ جس کا من جس کا احسان جس کی دینی خدمات اور جس کی فداکاری جان نساری ان کے ہمپلہ یا ان سے بڑھ کر ہو ایسا اور کوئی نہیں یہ سرکار نے ضرورت محسوس کی آخری خطبے کی علالت کے باوجود ممبر پہ رون و کفروز ہوئے اور ہنگامی خطبہ تھا کہ صحابہ سارے کٹھے ہو جاؤ میں نے اعلان کرنا اور فرمایا کہ اگر میں نے انسانوں میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا لیکن چونکہ میں نے رب کو خلیل بنایا ہے خلت اور پھر اس سے آگے رب کی طرف سے آپ اللہ کے حبیب ہیں فرما میں پھر انسانوں میں سے کوئی بنانا نہیں چاہتا اگر میں بناتا کسی کو خلیل تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کو اپنا خلیل بناتا ولیکن خلت الاسلام افضل فرما باقی یہ جو اسلام والی خلت ہے یہ افضل ہے میں نے ابو بکر صدیق کو اسلام دیا ہے اور وہ اسلام میں کامل بن گئے ہیں یہ تعلق کچھ چھوٹا تعلق تو نہیں سدو انی کل خوخت فی حاز المسجد اس مسجد نوی میں جس جس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے سب بند کر دو غیر خوخت ابی بکر ابو بکر صدیق کے دروازے کے سوا باقی سب دروازے بند کر دو یہ آخری خطاب تھا ممبر پر کہ جو تین اطراف میں گھر تھے اور یہ دائیں طرف وہ جو تو وہ تو سارے حجرات تھے ازواج متحرات کے دوسری طرف جس جس کا گھر بھی مسجد میں دروازہ کھلتا ہے ادھر سے کوئی بھی مسجد میں داخل نہ ہو گلی سے ہو کے آئیں مین گیٹ کی طرف سے سوائے ابو بکر صدیق کے ادھر حجرہ شاہ صدیق سے میرا کھلتا ہے کہ میں نے امامت کرانی ہوتی تھی اب ابو بکر صدیق کا کھلے گا کہ میرے بعد ابو بکر نے امامت کرانی ہے ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہے اللہ 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 اللہ